بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر ویورز آج کے لیکچر میں میں آرٹیکلز کے اوپر بات کر رہا ہوں ایس وی نو کہ پریویسلی بھی ہم انڈیفنٹ آرٹیکلز کو ڈسکس کر چکے ہیں اور کچھ روز میں نے اس سے پہلے ڈیفنٹ آرٹیکلز کے بھی بتایا ہے اسٹارٹ کرنے سے پہلے بتانا ہے اس سے سارے کانڈیٹس جو بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو لوگ ہمارے نیو ویورز ہیں وہ سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور اگر لیکچر پسند آتا ہے تو آپ لائک کریں اور اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہمارے لیے جو موبلیزیشن کا رول پلے کرتا ہے وہ آپ کے کامنٹس ہوتے ہیں پلیز کیپ آن واشنگ سو لیمیٹ سٹارٹ ایس ویورز آرٹیکلز میں نے اس سے پہلے جو آپ کو یوز آرٹیکلز میں میں آپ کو تھری رولز بتا چکا ہوں آج میں ڈیفنیٹ آرٹیکل کا رول نمبر فور ڈسکس کروں گا آپ کے صاحب میں اچھا دیکھیں بٹا بیفور نیمز آف ٹھنگز آلی نیچرل آبجیکٹس یونیک آف دیئر کائنڈ جس جیسی کوئی اور نہیں ہوتی یونیک ریئر یعنی وہ اپنی طرز میں بس ایک ہی ہوتی ہے آلی نیچرل آبجیکٹس اس کے اندر آجاتے ہیں جیسا کہ فریکساپل ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ دی ارت ارت کوئی اور نہیں ہے صرف ایک ہے دی سکائے دی سٹار دی مون دی سن دی سپیس دی مارس آل دی پلانیٹس اس میں جتے بھی پلانیٹس ہیں وہ سارے آجائیں گے دی مرکری دی یونیورس دی ورڈ دی دیو دی سی دی اوشن بڑا یہ آپ یہ الفاظ دیکھیں یہ اپنی نیچر کے جو ایک تو یہ دیفنیٹی نیچر میڈ ہے سارے اور نیچرل آبجیکٹس ہیں جتنے بھی آپ کے سامنے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں دی ارت دی سکائے دی سٹار دی مون دی سن دی سپیس دی مارس دی مرکری دی مارس 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 اگر یہ سی اور اوشن اپنے یہ ضروری نہیں کہ سی کا نام آنا چاہیے یا اوشن کا نام آنا چاہیے ایون ورڈ سی بھی آگیا یا اوشن آگیا تو آپ نے دیفنیٹ آرٹیکل ضرور پلیس کر رہا ہے ہم نمبر فور کے جو فردر ایکزامپلز کے اوپر جاتے ہیں تو اس میں آپ کے سامنے ایک ایکزامپل میں یہاں سکرین پہ آپ کو دکھا رہا ہوں جتنے بھی پاسز یعنی درے جسے کہتے ہیں like دی خیبر پاس جتنے بھی درے ہیں دنیا بھر میں ان کے ناموں سے پہلے آپ دیفنیٹ آرٹیکل یوز کرے گے جتنے بھی خلیج ہیں خلیج ہوتا ہے بٹا سمندر بے کنار ہوتا ہے جب یہ ایک ایسی جگہ سے گزرتا ہے جس کے دونوں اطراف میں عبادی ہوتی ہے یعنی خشکی ہوتی ہے اور عبادی ہوتی ہے اور یہ تھوڑا تنگ رستے سے گزرتا ہے دونوں طرح اسے کنارہ مل گیا ایسے ایریا کو گلف یعنی خلیج کہا جاتا ہے خلیج کا مطلب فاصلہ ہوتا ہے like ایکسامپل پرشین گلف یہ جو ایران اور عراق کے ساتھ ہیں جنہیں ہم گلف کنٹریز بھی کہتے ہیں دی بے آف نیپل جو کہ اٹلی میں ہے ایکسامپل سائٹ آف دی ورل ایسے میں نے بتایا کہ جتنے بھی دنیا بھر کے پاسرز یعنی درے ہیں ان سے پہلے آپ نے ڈیفنیٹ آرڈی کا لگانا ہے جتنے بھی گلف دنیا کے اندر خلیج ہیں پرزیان گلف بے آف نیپل ایکسٹر اب میرون نمبر فائی پہ آتا بیٹا اپنے غور سے دیکھ اس کو کوئی متبرک کتاب ہے کسی بھی مذہب سے ہے اس کا تعلق کوئی کلیسیکل کوئی ماس پیس ہے کسی کا کوئی الہامی کتاب ہے جیسے چار الہامی کتاب ہیں یا نو رویل بک ہے جس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے لیکن وہ ریلیجیس اس کے انجنکشن رکھتے یا مورل لاؤز اس کے اندر موجود ہیں تو ان کے ناموں سے پہلے آپ نے دیفنیٹ آرٹیکل ضرور پلیس کرنا ہے فریکس آمی دی حالی قرآن دی بائبل اب ہمارے سکھ بائیوں کے لیے جو ان کی متبرک کتاب ہے اس کا نام ہے دی گرو گرند صاحب دی گرو گرند صاحب دی ویدا دی پرار آس یہ ہومر کی ایک بہت بڑی ایک فیلسوفی بک ہے دی ایلیرڈ اور تیرے مانیہ یہ بھی ہندووں کی متبرک کتاب ہے ایس اور نور ایلیرڈ بک ہیں ان کے ناموں سے پہلے آپ نے ایلیرڈ آرٹیکل ضرور یوز کرنا ہے اب کچھ ایسی کتابیں ہیں جو ماسٹر پیس جیسے دی ہیر وارش شاہ نے لکھی ہے دی ہیمبلر دی اوثیلو دی مرچنٹ آف وینس یہ شیخ سپیر کے ماسٹر مدی جا سکتی ہے مورل لاز کا ایک پورا کوڈ ہے اس کے اندر ذابط آیات ہے اس کے اندر اور پروورپس اس کے اندر موجود ہے تو ایسی کتابیں جو دنیا کے کسی انسانی ہاتھ سے بھی لکھی ہوئی ہے لیکن وہ مورل لاز کری کر رہی ہے اور سیکرڈ بکس میں سے آتی ہے کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے یا نور روی ہے اس کے ساب سے پہلے آپ نے روی پلیس کرنا ہے اب آپ سکرین پر روی نمبر 6 آرہا ہے اچھا ہم نے کہا دی ایلیٹ ہم نے کہا دی اتھائلو یا ہم نے کہا دی مرچٹ آف اگر بک جو کتاب کے نام کے ساتھ رائٹر کا نام آگیا یہ بڑا پوائنٹ گوھر کرنا اگر وہی کتاب کلاسکل بک ہے تو اگر اس کے ساتھ رائٹر کا نام آگیا تو پھر آپ کو ڈیفنیٹ آرٹیکل امیٹ کرنا پڑے گا پھر آپ یوز نہیں کریں گے فر ایک ساپل وارش شاہد ہیر میا محمد بخش سیفل ملوک شیخ شپیر ملچ آف وینس گلستان شیخ سادی شہرازی گلستان ویسے ہم گلستان کہیں گے شیخ سادی شہرازی گلستان ایس 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 اب یہ بات زہن میں رہیں کہ جتی کلاسکل بک ہیں ریلیجیس بک ہیں رویل نو سیکرد بک ساتھ دیفنیٹ آرٹیکل لگانا ہے اگر ان بک ساتھ رائٹر کا نام آگیا تو پھر ہمیں دیفنیٹ آرٹیکل اس میں سے امیٹ کرنا ہوگا اب ہم نیکس رول کے اوپر جاتے رو رو رمض سابن آپ کے سامنے ہے سم ٹائم دیفنیٹ آرٹیکل is پلیس بھوڑا کام ناؤن ایک کام ناؤن کے سامنے آتا ہے to give it the meaning of an abstract noun as abstract noun ہوتا ہے بٹا دیکھیں جو صرف senses سے جسے چھو کر نہیں محسوس کیا جاتا جس کا تعلق ہماری 5 اور sometimes 6 sense سے بھی ہوتا ہے اگر ہم کسی کام ناؤن سے پہلے spirits جاگ پڑی اس کے اندر کا جگ جو جاگ پڑا ہم نے warrior common noun کے ساتھ definite article دیکھ اس کو abstract noun میں بدل دیا ایک اور example دیکھیں sometimes the baby in him urges to cry for moon cry for moon بٹا ایک idiom ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ناممکن کے حصول کی خواہش کرنا بچہ ہے بچہ سمجھتا نہیں ہے وہ تو کسی بھی چیز کی فرمائش کر سکتا ہے اسے نہیں پتا کہ یہ چیز مل سکتی ہے نہیں مل سکتی تو کیا اس کا مطلب کیا ہوا sometimes the baby urges to cry for moon sometimes اس کے اندر کا بچہ جاگتا اور کچھ ایسی چیز کی demand کرتا جب possible نہیں یعنی means اس سے یہاں لیا جا رہا دی baby common noun کے ساتھ ہم نے definite article لگا کے اس کو upset بنایا اس سے مراد اس کی innocence ہے اس کی innocent urges ہے روح نمبر 8 کے اوپر اب یہاں پر دیکھئے before a proper noun when it is qualified by an adjective اس سے پہلے کوئی adjective آجائے اور defining adjective clause آجائے one word اور more than one word کوئی ایسی defining adjective clause آجائے one word آجائے یا more than one word کے ساتھ defining adjective clause آجائے تو پھر ہم نے کیا کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم definite article ضرور place کر رہا ہے before a proper noun کے ساتھ بیسے تو ہم definite article نہیں لگا سکتے رول کیا کہتا ہے جیسے پاکستان پاکستان نہیں لگا سکتے جیسے شہزاد پاکستان نہیں کہہ سکتے اسی طرح لیکن یہاں پر ایک رول یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی adjective آجائے یا defining adjective clause آجائے so look at things happens the great jinnah اب jinnah کے ساتھ جب ہم نے adjective یوز کیا تو اس کے ساتھ definite article لگانا ہمارے لئے ضروری ہو گیا the immortal shakespeare آپ شکس بھی کہ لا فانی means everlasting ہم نے immortal اس کے ساتھ adjective دیا تو ہمیں definite article لگانا ہمارے اوپر فرس ہو گیا the genius plateau لگانا جنیس کا یہاں پہ adjective use کیا تو definite article لگانا یہاں پر جائز ہو گیا میں next rule کی طرف جاتا و بٹا rule number nine with all spelletives with all spelletives and with all spelletive degrees look at this وہ spelletive degree ہونی چاہیے نہ کہ وہ spelletive یعنی کسی کی آلہ صفت نہ بیان کر رہا ہو spelletive degree کا rule ہوتا ہے جب ایک کا مقابلہ تین یا تین سے زیادہ سے ہو رہا ہے تو تب وہ یعنی مقابلے میں کچھ چیز آنی چاہیے تو اب یہاں پر دیکھیں ہم نے جو اس محابرہ کے اندر ہم use کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک فکسٹ پروب لیا دی ڈاکرز کلاود ہیزا سلور لائنی دی ڈاکرز کلاود ہیزا سلور لائنی ان فکٹ یہاں پر اس کا کمپیریزن نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ایک فکسٹ محابرہ ہے کہ نہ امیدی کتنی بھی تاریخی کتنی بھی نہ ہو جب تہا کی تاریخ رات میں بچھلی چمکتی اس کی سلور لائنی امید کی جو ہے وہ hope دکھاتی ہے یہ اگر سپیریٹیوز کے رول میں جائے تو یہ بلکل آپ حوال نہیں کر رہا چونکہ یہ ایک فکسٹ ہمارے سامنے آگیا میں اس کی اگزامپل دے دی ایک فکسٹ جو کلاوس ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر رول سے ہٹ کے یوز کر رہے ہیں ایک چیز کا مقابلہ کم کم تین یا تین سے زیادہ ہوئے گا تو ہم اب سپیلیٹیو ڈگری یوز کر سکتے ہیں یہ اوپر والے میں ہائیس ڈگری اف کوالیٹی کو ظاہر کر رہا ہے تو نیچے والے میں سپیلیٹیو ڈگری کی پر فارم شو کر رہا ہے یہ بیسٹ بک آف ایلیمیٹری انگلیش بک اب یہ دیکھیں ایک بک کا مقابلہ تمام جو انگلیش کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے کیا جا رہا ہے تو یہاں پر جو جو سپیلیٹیو ڈگری ہم نے بیسٹ یوز کی اس سے پہلے ڈیفنیٹ آرٹیکل کا آنا لازم ہے اب ڈیفنیٹ آرٹیکل سے ہو ڈیفنیٹ آرٹیکل ہوتے ایک ہوتے آرڈینلز اور ایک ہوتے ہیں کارڈینلز جو کارڈینلز ہوتے ہیں وہ ہوتے 1, 2, 3, 4, 5, 6 جو آرڈینلز ہوتے ہیں وہ آرڈر کے اعتواس ہوتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5 میں آپ کو بتاتا جو کہ جو آرڈینل ہوتا ہے ان فیٹ یہ سپیلٹیو کی ہی سینس دے رہا ہوتا ہے تو جتے بھی نیومرال ایجکٹیو آرڈینلز ہیں ان سے پہلے ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم نے ڈیفینٹ آرڈیکل ضرور یوز کرنا ہے کہ ہم نے ڈیفینٹ آرڈینلز ہے تو یہاں پر ناؤن کیا ہے گھر اس کا ایجکٹیو کیا ہے فرس اور فرس کیا ہے نیومرال ایجکٹیو اور آگے کسی ہے دیفینٹ آرڈینل نیومرال ایجکٹیو ہے اور اس کس کٹیگری میں آرہا ہے آرڈینل کے اندر یہ آرڈر میں فرس سیکنڈ تھرڈ کہ ہم نے ڈیفینٹ آرڈینلز ہے نیکس ایجابل دیکھیں سیونتھ لیکچر آب سیریز is very informative لیکچر آپ کا ناؤن ہے سیونتھ یہاں پر ایجکٹیو ہے اور آگے یہ نیومرال ایجکٹیو آرڈینل کی ایجاپل ہے تو اس وجہ سے اس کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل ضرور پلیس کیا جائے گا سو بٹا آج کے لیے میں یہاں پر اختتام کرتا ہوں امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے میرے یہ سارے پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو جتا زیادہ آسانی سے اس کو کلیر کر کے بتا سکتا تھا میں بتا رہا ہوں اگر آپ کی پھر بھی کیوریس ہیں کوئی کوئیسن ہیں تو آپ مجھے کال کر کے کمنٹس میں کسی طرح سے بھی پوچھ سکتے ہیں یہ کانس ایکسرائز کرنی ہے تاکہ کوئی چیز ادھوری نہ رہ جائے انشاءاللہ اس کے باقی رولز جو ہیں وہ میں نیکسٹ ایکسر میں آپ کو بتاؤں گا اپنا خیار رکھئے گا اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے گا اپنے عزیزوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ